السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب دعا ہے جہاں بھی ہوں خوش اور آباد ہوں بس سے مسکراتے رہیں آج آپ لوگوں کے لئے ٹی کیک کی بہت زبردستی ریسپی لے کر آئیں ہوں بیکری کیک کیک سے بہت ہی اچھا یہ کیک تیار ہوں گا آپ کا گھر میں بہت سانی صرف ڈیڑ کپ میدے سے ہم لوگ یہ زبردستی کیک تیار کریں گے چلیں آئیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ نے مولڈ تیار کر لینا ہے جس میں ہم لوگ نے بیکنگ کرنی ہے مولڈ تیار کرنے کے لئے میں نے بٹر پیپر نیچے لگایا ہے اور سائٹ پہ آئلنگ کر دی ہے ساتھی ساتھ ہم لوگ وہ دیکچہ تیار کر لیں گے جس میں ہم لوگ نے بیکنگ کرنی ہے تو اس دیکچے میں میں نے یہ سٹینڈ لگا دیا ہے اگر آپ لوگوں کے پاس اس طرح کا سٹینڈ نہیں ہے تو آپ لوگ کوئی بھی پلیٹ یا کولی اُلٹی کر کے اس کو رکھ سکتے ہیں میڈیم فلیم پر اب اس کو رکھ دیجئے اب ہم لوگ اپنا کیک کا مکس پر تیار کریں گے تو اس کے لئے میں دو انڈے لے رہی ہوں جس کے سفیدی اور زردی علیدہ علیدہ کر لینی ہے سوری تھوڑی سی زردی ٹوٹ چکی ہے لیکن ہم لوگ اس کو علیدہ کر لیں گے زردی اس پہ موجود ہے ہلکی سی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ہم لوگ اس کو بیٹ کر لیں گے اچھی طرح سے اگر آپ لوگ کے پاس الیکٹرک بیٹر نہیں ہے تب بھی آپ لوگ ہینڈ بیٹر سے کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت اچھے سے اس فیدی میں نے پھینڈ لی ہے اب میں ایک اور باول لوں گی اس میں ڈالوں گی وہ زردیاں دونوں اب اس کو بھی الیکٹرک بیٹر سے اچھی طرح سے بیٹ کر لوں گی ہینڈ بیٹر سے صرف کچھ منٹ کا فرق آئے گا لیکن آپ لوگوں کا اسی طرح سے کیک تیار ہوگا اب میں نے آئیل لے لیا ہے اپنے پاس آپ کوئی بھی کسی بھی رینڈ کا آئیل استعمال کر سکتے ہیں اور اس کی جگہ مکھن بھی ون فورت کپ میں نے آئیل لیا ہے اس کو زردیوں کے ساتھ اچھی طرح سے بیٹ کر لوں گی کہ یہ جان ہو جائے اچھی طرح سے بیٹ کرنے کے بعد اب میں اس میں شگر ایٹ کر دوں گی 3x4 کپ یعنی کپ کا تیسرا حصہ میں نے چینی لئی ہے پیسی ہوئی چینی ڈیوز کر رہی ہوں آپ کوئی بھی آمچونی چینی لے کر اس کو پیس سکتے ہیں گرائنر میں اور اس میں ایٹ کر دیجئے اب تمام چیزوں کو اچھے طرح سے بیٹ کر لینا ہے کہ اس کا کلر لائٹ ہو جائے تقریباً 3 سے 4 منٹ کے لئے میں نے اس کو بیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں لائٹ کلر میں آ چکی ہے اور بہت فلفی ہو چکی ہے جتنا اچھے طرح سے ہم لوگ بیٹ کریں گے چینی اور زردی اور آئل کے مکسٹر کو اتنا ہی اچھا ہمارا کیک بنے گا 1.5 ٹی سپون اس میں میں بنیلا ایسنس ایٹ کر دیا ہے اس کو بھی اچھے طرح سے اس کے ساتھ مکس کر لیتی ہوں کوئی بھی پارٹ آپ لوگوں نے اس کیپ نہیں کرنا ہے اب میں نے اپنے پاس ایک کپ دودھ لے لیا ہے یہ ایک چھوٹا کپ ہے جو میرمنٹ کے لئے میں نے کپ لیا تھا اس کے حساب سے یہ 3x4 کپ ہو بنے گا سیم چینی کی جتنا ایک قوانٹیٹی میں آپ لوگوں نے اس میں دودھ شامل کرنا ہے رون ٹیمپریچر پر رکھا ہوا اور اس کو اچھے طرح سے اس مکسچر کے ساتھ مکس کر لینا ہے چلنے میں ڈال کر سب سے پہلے میں لے رہی ہوں میدہ لیٹ کپ ہم لوگ میدہ لیں گے چھنا ہوا میدہ ہمیشہ کیک میں ایٹ کرنا چاہیے اس میں ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون بیکنگ پاوڈر ون فور ٹی سپون بیکنگ سوڈا ان تمام چیزوں کو مکس بھی کر لینا ہے ڈرائی انگریڈنس کو اور ساتھ ساتھ چلنے سے گزار لینا ہے اگر ریسی پی پسند آ رہی ہے تو پلیز لائک کا بٹن دبا دیجئے اور اگر چینل پر نہیں ہوئے تو جدی سے سبسکرائب کر لیجئے آپ کونسے شہر سے تعلق رکھتے ہیں مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو کونسی ریسی پی دیکھنی ہے مجھے کمیٹ باکس میں بتا سکتے ہیں آپ لوگ اس تمام مکسچر کو میں بیٹر کے مدد سے پہلے یوں ہی گھما لیتی ہوں تاکہ یہ اڑھنے نہیں پائے اور اب الیکٹر بیٹر کی مدد سے مکس کر لوں گی اس میں بلکل بھی لرمس نہیں رہنے چاہیے اتنا ہم لوگوں کو اس کو مکس کرنا ہے تقریباً تین منٹ تک میں اس کو بیٹ کر لیتی ہوں اچھی طرح سے اور پھر آپ کو اس کی کنسسٹنسز چیکروا دیتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی پیارا سا مکسٹر ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم لوگوں نے جو سفیتھی تیار کر کے رکھی ہوئی تھی وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اب ہم اس بیٹر کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں مکسٹر ہمارا آلماسٹ ریڈی ہو چکا ہے اس کے سائٹس کو بھی آپ لوگوں نے کور کر لینا ہے اور ساتھ میں بیٹ کر لینا ہے مولٹ ہم لوگوں نے پہلے سے تیار کر کے رکھا ہوا تھا وہ بھی سائٹ میں رکھ لیا ہے اور اس مکسٹر میں ایڈ کر رہی ہوں چوکلیٹ چیپس مکسٹر کرتے ہوئے مجھے تھوڑے کم لگ رہی ہیں تو میں اس میں تھوڑے سے اور ایڈ کر لیتی ہوں اگر آپ لوگ نہیں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو بینہ اس کے بھی بہت ہی مزے کا یہ ٹی ٹائم کیک بنیں گا اس تمام مکسٹر کو اب میں مولٹ میں ڈال دیتی ہوں آپ لوگ کنسسٹنسیز دے سکتے ہیں کہ کس تنا یہ گاڑا ہے یہ بہت زیادہ پتلا نہیں ہونا چاہئے اس کے ایڈ کریں اس کے ایڈ کریں کو ہم لوگ تھوڑا سا سیٹ کر لیں گے تاکہ اس میں ایر بلکل نہیں رہیں اور ہمارے کیک میں بلکل بھی سوراک نہیں بنے پائیں اس کے اوپر بھی تھوڑے سے میں چوکلیٹ چپس ڈال رہی ہوں تاکہ مزے کا کیک بنیں اور بچے اس کو شوک سے کھا لیں آپ نے دیکھچے کی طرف چلتے ہیں اب ہم لوگ گرم ہو چکا ہے اچھے طرح سے میڈیم ٹو لو فلیم پہ اب ہم لوگ نے اس کو تقریباً 20 سے 25 مینٹ تک بیک کرنا ہے اگر آپ لوگوں کا دیکھچت بلکل بند نہیں ہوتا ہے تو اس کے اوپر کوئی سک چیز رکھ دیجئے تقریباً 20 مینٹ لگے ہیں اور میرا کیک ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی مزے کا سوفٹ اور زبردست یہ کیک ریڈی ہے ٹی پارٹی میں آپ لوگ استعمال کیجئے بچوں کے رنچ باکس میں دیجئے یا شام کی چائے کے ساتھ آپ لوگ بہت انجوائے کریں گے مجھے رکھئے گا دعاوں میں یاد امید ہے رسیپی پسند آئی ہوگی اللہ حافظ